اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز بان یاسر شامی آپ کی خدمتیں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان علامہ اقبال کا ایک اور شاہین تابش اقبال ایوان جس کا تعلق اسلام آباد سے ہے پہلی دفعہ ملک کے پاکستان میں ارائبک خاتون جس کا تعلق پیونس سے ہے اس کو پاکستان بیہا لائیا ہے جب یہ پاکستان آئی تو اسلام آباد ائرپورٹ پر انہوں نے ہاتھوں میں پھولوں کا بھکے پکڑے ہوئے یہ جیسے ہی اندر سے باہر آئیں تو انہوں نے گھٹنوں کے بل ان کو پرپوز کیا اس سے پہلے پاکستان میں جتنی خواتین آئیں کوئی ستتر پچتر پچاسی چھہاسی ستاسی اٹھاون کبر میں ٹانگیں بلڈ پریشر شگر بواسیر زیابتیز اور دو وہ بیماریاں تھی جن کو میں بیان نہیں کر سکتا یہ پہلا کپل ہے جو انتہائی خوبصورت بھی لگ رہا ہے بھا بھی اردی بولتی ہیں اور ایسی خوبصورت اردی کہ واللہ یہ لف سٹوری ہے آپ کے شروع کیسے ہوئے میں پیرس کیا تھا پڑھنے کے لیے میں میوزیشن بھی ہوں سنگنگ وغیرہ بھی کرتا تھا وہاں پہ ایک تونیزین کافی شاپ تھی کروکے نائٹ پہ میں نے پرفارم کیا اور وہاں پہ یہ بھی آئی ہی تھی یہ بھی تونیزین تھی ان کا جانا بھی اس کافی شاپ پہ کافی ہوتا تھا وہیں سے میں ان کا دیوانہ اور یہ میری دیوانیوں جس پر یہ آپ پر فیدائی ہوگی آپ کو دل ہی دے دیا انہوں نے پورا اصل میں اگر وہ گانا ان کو سمجھ آجائے تو شاید وہ دل نہ دیا ہوتا ہے سمجھ نہیں آیا اس لئے دل دے دیا وہ گانا کیا جانا تھی گانا تھی اے میں جانا لار را بچ لگ دا دل اور والیاں سڑے لایا ہے اہمتانی لار لار کاندے جی لار لار ایمتانی کاندے جی لار اے لاریاں سین بنائے ہویا آپ پہ اتنا ماشااللہ خوبصورت گاتے ہیں آپ پہ انڈیسٹینڈ بھی سنگتا ہے؟ نعم فہمتو قلیل لیکن اغن کان یحکی عن قصد حبنا عن قصد حبنا ہے کیفتا قائنا اور اوردو سمجھے اول مرہ شفتو غنی تعجبت مفہمت لیمیدہ یعنی قاعد ایمیدہ توند بے سی یعنی میکس بیت بین العربی و الارتو غریب شوئی لما اسمعو کیا کہہ رہے ہیں کو تھوڑا سا سمجھا دے تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی آپ کو کہہ رہی ہیں بڑا کو غریب سی تمہیں گاندا چنگا سی تو پھر میں نو کیسا گانا جو آپ دونوں نے وہاں پر کلب میں اکٹھے گایا ہو کچھ لوڑے سجن بھی ہوں دے نے کچھ لوڑے سجن بھی ہوں دے نے جیڑے روز منا وڑے پون دے نے جیڑے روز منا وڑے پون دے نے پون دے نے جیڑے آپ کردین تکرارے جیڑے آپ کردین تک رارے جیڑے آپ پرے آپ کردین تک رارے روز منا وڑے کریوبلے روز منا وڑے بے روندین own مارے کیا ہے موڑے دوری تو اس دوموںрос использовать امتشاڑی ٹا کم استeras تو لیت مطلب ہم موزا برشا برشا موزا و اس جد کی من ا enabling کوئی میدیا میں دیا ہے اس سے کھولتا ہے سونیہ جو مرزیجا ہی سانو کھولی سمجاری تعالوا باکستان تعالوا باکستان باکستان کافیت العیش الجبال المناظر الطبيعیه جدا 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 شکر باکستان جبا ساگتا تستار الحمدللہ لانو کنم مسلمين سا سہلتا عشمان نیس کہہ رہی ہے کہ میں سارا دن ستی رہی ہے یارم بارے میں تاکہ سویرے اٹھ کے پانڈے بھی تونگا ان ناشتہ بھی سارا کچھ آپ کہتا ہے خبردار ہے آج تو باد بین اٹھانا نہیں باہتا ہے یہی کہہ رہی ہے کچھ اور کہہ رہی ہے میں دعا کر رہا تھا ایسا کچھ نہ کہہ رہی ہوں ایسا ہی کچھ پاکستان نے ٹیشنز میں یہ کیا کیا بنا لیتے ہیں اور آپ کے لئے بھی تاکہ انہوں نے کیا کیا بنا کر کھلا یہ آپ کو خود بتائیں گے ابھی کیا کیا بنا لیتے ہیں آپ بتا دیں آپ گھونگے ہیں میں گھونگا تو نہیں ہے لیکن میرا خیال میں میں ان سے سننا چاہوں گا کہ ان کو کیا کچھ یاد ہے میں آپ بتا کیا مجھے سے اللہ selected میں آپ بتا کھلائی چپلیک کے باب سوچی کے علوہ گھلال کے علوہ اور آپ بتا کھلائی رہنے اور میں نے آپ بتا کھلائی کچھ دatem آپ بتا کو elabor میارے لأول میں بتا کھلائی Ank 저� Area ارے کے کیاٹубли کیم نے شرکتاasser میں بنے اور destiny ملتا کیا بے کھلائی ترون clearerer ملتا کھلائی 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 کھلال ایک Lupتہ بتاؤں 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 آپ کو بتاؤں 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 جب یہ پاکستان آئیں تو آپ نے ان کو کہا کہ میرا ڈرائیور لینے آئے گا وہ آپ نے جھوٹ بولا ان کو سرپرائز دینے کے لئے لیکن آپ نے گھٹنے پر بیک کے پتیاں گلاب کی پھیک کر ان کو پروپوز کر دیا یہ سرپرائز نہیں ہو یہ مجھے نا ویڈیوز بھیجا کرتی تھی پروپوزلز کی تو میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ آتی ہیں تو پھر میں کچھ ایسا کمال کروں گا اور کمال میں نے یہ سوچا کہ میں ارپورٹ پر کروں گا اور سب کو میں اکٹھا کر کے وہاں پہ لے کر جاؤں گا ان کے لئے شاک تھا کیونکہ یہ نورمال کپڑوں میں آ رہی تھی کیسے ممکن ہے کہ پاکستان میں شادیاں اور ہماری انٹرنیشنل بھابیاں پاکستان میں آئیں اور ری بی ایس پیچھے رائے جائے پرویل بزرس سولوشن اور عدیل ریاض صاحب کی جانب سے جناب یہ ایک کیش پرائز ہے جو کہ سلامی کے طور پر آپ کو دیا جا رہا ہے اور جب جب آپ اس کارڈ کو دیکھیں گے آپ کو ہماری یاد آئے گی اور آپ کو قسم لگے آپ نے ان پیسوں کو خرچنا نہیں ہے اس کی فوٹو کو آپ ہی کروا کر اپنے گھر میں فریم کر کے راکھ لگے ایسا ہی کروں گا کچھ ایسا ہی کروں گا یہ دوسرا گفٹ ایمپر نایاب ڈرائی فروٹس کی جانب سے ہے یہ جب جب آپ یہ کھائیں گے آپ کو نایاب کے نایاب فروٹس یاد آئیں گے جو کہ پشاور میں کارخانو بزار میں معروف دکھان ہے آپ وہاں پر جائیے اور ضرور یہ تیکو والے کاجو کھائیے آخر میں آپ کو ان کو کوئی سومگ ڈیڈیکیٹ کریں اوالعêter وا 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 کیا بات ہے 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 پاگ چیزنی ہے ٹرحالے لیئے ، ج کہ دوسرا وا 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 إنو جو بھی کہت تنان ااب ان کو قبول ہے اپنے مزبان یاسر شامی کو اجازت دیجئے اس خوبصورت پیغام کے ساتھ کہ احتیاط نہ کرنے سے نہ صرف لوگ مر جاتے ہیں بلکہ بہت سے لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں Thank you very much Happy birthday to you Same to you